ایم ایف کے مطالبات پر سر تسلیم خان حکومت کا مہنگائی کی چکی میں پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں آہندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرولیم مسلمات کی قیمتوں میں دس روپے فی لیٹر مزید اضافے کا امکان پی ایس او کو تین روپے فی لیٹر ایکسچینج ریٹ ایجسٹمنٹ کی اجازت بھی متوقع سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ذریعی پالیسی کا اعلان کر دیا ذریعی پالیسی کمیٹی نے شرح سود کو بائیس فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ مہنگائی کے شرح میں کمی کو دیکھتے ہوئے کیا گیا مرکزی بینک کے علامیہ کے مطابق ذراعت کی پیداوار میں متوقع اضافے کے پیش نظر مہنگائی میں کمی کا رجحان برقرار رہے گا بجلی چوروں کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن خصور سے چھہ سو چونتیس افراد گجرمالہ سے دو سو چھبیس کمالیا سے اکیس پاک پتن سے ایک سو چھانوے بجلی چور پکڑے گئے سینکڑوں مخدمات درج کروڑوں روپے کے جرمانے آئے بجلی چوری کی روک تھام کمیشن سرکاری اداروں سے بقاہ جات کی وصولی میپ کو حکام کے لیے بڑا چیلنج بن گئی جنوبی پنجاب میں مختلف محکمہ جات چینی مافیا پر بھی قانون کا شکنجہ ٹائٹ انتظامیہ کی پنجاب بھر میں کاروائیوں پاک سے ایک ہزار سات سو پچاس بوریاں برامد آٹھ مقدمات درج تہتر ہزار کے جرمانے بھی آئے خیب پختونخواہ میں زخیرہ دوزر کے خلاف ٹریک ڈاؤن سات روز میں آٹھ ہزار چار سو پینٹالیس مایفکٹن جینی سے بھرے اسی ہزار ایک پٹائیس تھیلے برامد پچانوے ہزار روپے کے جرمانے آئے اکتیس افراد گرفتار قبضہ مافیا کے خلاف قانون کا شکنجہ ٹنگ لاہور پولیس نے مشہور زمانہ منشاہ بم کو گرفتار کر لیا کاروائی وزیر علا پنجاب کی ہدایت پر کی گئی سائل نے پلوٹ پر قبضے سے متعلق الڈی آفس میں دادرسی کی اپیل کی تھی اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں سابق وفاقی وزیر عصد عمر کی زمانت منظور کر لی پچاس ہزار روپے کے مچل کے جمع کروانے کا حکم دوران سمات سپیشل پروسیکیوٹر نے سمات موخر کرنے کی استدا کی جسے عدالت نے مسترد کر دیا جج نے ریمارکس میں کہا زمانت کی درخواستوں پر فیصلہ آج ہی کروں گا موسیقی